ممکنی کے بھلاک مرنگ مرمی کیسے ہیں آپ سب میں بھلک ٹھیک اب سب کی دماغاں سے الحمدلیلہ اور صبح کا ٹائم ہے اور بچے جو ہے وہ سکول سے لے گے ہیں تو بس میں بھاٹھی تھی تھوڑا سا فریش ہوئی بچوں کو پھیجنے کے بعد سوچا آج کا ولوگ بھی جو ہے وہ شروع کر لیتی ہوں آج جو ہے وہ تیبا نے بھی نہیں آنا مطلب جو میری ہلپ پر ہے اس نے بھی نہیں آنا تھا تو میں رہے سوچا چلے ولوگیں شروع کر لیتی ہوں ہزبنڈ صاحب بھی صبح میں اٹھ گئے میں نے ساتھ ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی وہ میں بھی ہیلپ کروا دیتا ہوں اسی لئے آپ کو پیچھے سے شور کیوں وہ آزاری ہوگی باقی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ساری بچے سکول چلے گئے یہ یہاں پر ٹیبل کی حالت چیک کریں اور بچوں کے روم کی بھی اگر میں تھوڑی سی آپ کو حالت دکھاؤ تو کچھ اس طرح کیے یہ دیکھیں جہاں جہاں جو چیزیں پڑی تھی وہ سب اسی طرح پڑی ہوئی ہیں بس یہ اٹھاؤں گی سمیٹوں گی ناشتہ بنانا ہے ہزبنڈ صاحب بھی اٹھ گیا ان کو شاید جانا ہوگا جلدی آج کپڑے پریس کرنے والی کچھ جو ہے وہ میں رات میں کیے تھے یہ دیکھیں یہ بچوں کے مدرسہ کے کپڑے ہیں وہ میں رات پہ ان کے پریس کر دیئے تھے تاکہ مجھے جو ہے نیکٹے پرابلم اور آج باہر جو ہے نا وہ گرمی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی خاصی ہوئی ہے دروازہ کھولنے کا بھی دلی نہیں کرتا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھی خاصی والی دھوپ جو ہے نا وہ بہر ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے آہ مائی باہر یہ چیک کریں گا بہت تیز دھوپ ہے آج دروازہ کھولنے کا بلکل بھی جو ہے نا وہ دل نہیں ہے گرمی زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ دھوک اور یہ باہر گرمی ہو لیا آج سے اور آج دیت کی ہے آئی تنگ بائیس ہے بائیس ہے تئیس ہے تئیس اگست ہے آج اور تئیس اگست کچھ ہاتھی والی گرمی ہے وہ پاہر ہونے لگتے ہیں بہتر ہے دوبارہ سونے کی بجائے آپ اگر اپنے صبح صبح میں کام کر لیتے ہیں تو یقین کریں پورا دن بڑا سکون سے گزرتا ہے اور آپ کا مطلب کافی ٹائم بھی آگے آپ کو مل جاتے ہیں باقی ریس کرنے کا یہ اور مزید کام کرنے کے لیے بھی تو بس ابھی جیسے بچے سکول کے تھے تو پھر میں نے فٹا فر سے اپنے کام بھی سٹارٹ کر دیئے تھے ساتھی آسی بھی اٹھ کے تھے جلدی تو پھر وہ بھی میرے ہیلپ کرنے لگے کچن میں ساتھ اور ابھی بلکہ میں کچن میں چلتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو آسی نے کیا کیا تھا میں یہاں پہ بچوں کا روم جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں اچھا بچوں کا روم جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب کلر والر ہونے والا ہے سیٹ ہونے والا ہے تو اس لیے بھی میں آپ کو یہ روم کم ہی دکھاتی ہوں کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ نرین آپ نے جو کلر بہت ڈارک کروائے میں یہ وہ اور سامنے جو دو میٹرس پڑے میں وہ مجھے پتا ہے بہت برے لگتے ہیں وہ مجھے بھی بہت برے لگتے ہیں لیکن بچوں کے روم میں ماشاءاللہ سے اب چار بچے ہیں دو بیٹ پر سوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ نیچے سو ج جاتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے میٹرس جو ہے نا وہ رکھے میں اور جگہ نہیں یہ کہیں بھی سیٹ کرنے کے لیے ان میٹرس کو پھر اسی طرح بچارے وہ کبھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں کبھی ادھر ایک سائٹ پہ ان کو لگا دیتی ہیں کی وہی بات ہے نا کہ میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ عورت جو ہے وہ ساری زندگی بھی گھر کی چیزیں بناتی رہنا تو پھر بھی گھر کی چیزیں جو ہے نا وہ کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں تو وہ بھی بات بلکل ٹھیک ہی کہتی ہیں امی کہ کیونک کہ آپ ایک روم صحیح کرتے ہو تو دوسرے روم میں بہت ساری خامیہ نظر آنے لگ جاتی ہیں وہ روم ٹھیک کرو تو پہلے والے روم میں بہت خامیہ نظر آنے لگ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ چلو یہ چیز لے لو اس کی کمی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو وہی بات ہے کہ بس یہ آپ ساری زندگی بھی اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری کرتے رونا تو یہ کبھی ہوتی نہیں ہے پوری یہ بات تو واقعی میں سچ ہے تو بس بچوں کا جو روم ہے وہ میں نے سمیٹ لیا تھا میں آگے تھی کپڑوں کی طرح جتنے بھی واش ہونے والے کپڑے تھے وہ میں نے باسکٹ میں ڈال دیئے اور جو واش ہوئے ہوئے کپڑے تھے یہ دیکھیں سوفے پہ میں رات کو پھلا دیتی اور صبح میں میں سن سے کٹھے کر کے پھر ان کو پریس کرنے والے الگ کر کے پریس کر دیتی ہوں باقی جو اپنے جگہ پر رکھنے والے ہینک کرنے والے ان کو ہینک کرتی ہوں مطلب یہ بھی روزانہ کا میرا کام ہوتا ہے اور یہ میں ہودی کر رہی ہوتی ہوں ہیلپر آتی ہے ٹھیک ہے وہ جھاڑو پوچھا کرتی ہے دستنگ کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کم نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بس جب بھی میں نے جو پریس کرنے والے کپڑے تھے وہ ابھی سے نکال کے الگ کر لی ہیں جیسے کہ بچوں کے یونی فارم آسیف کے جو کپڑے ہیں وہ بچوں کے مدرسے کے کپڑے اور مطلب اس طرح کہ وہ والے کپڑے سارے نکال دیتی ہوں باقی اس طرح ٹی شرٹ جو ہیں وہ میں ہینکر دیتی ہوں حسن عصیب کی آیان اور حسین کے کپڑے جو ہیں وہ میں اسی طرح تیار لگا کے ان کے علماری میں رکھ دیتی ہوں بس جی ان کے کمرے کا تقریباً آلموس کام ہو چکا اب میں آ جاتی ہوں اپنے والے روم میں اور جیسے ہی میں اپنے والے روم میں آئی ہوں تو مجھے تھا کہ بڑے آرام سے میں گئی تھی کہ محمد جو ہے وہ سویا رہے گا لیکن اس کی فوراں آنکھ کھلتی ہے محمد کی نا اچھا آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ محمد نیچے کیوں سوتا ہے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں اصل میں ایک دو دفعہ جو ہے وہ محمد بیٹھ سے نیچے کی رہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں ڈری لگتا ہے اچھا سینٹر میں سونے کے باوجود بھی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رات کو وہ سوتے وے ب مار دیتا ہے سیدھی اور بندہ ایک دم تو ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی اکثر اس طرح سے بھی ہوتا ہے اچھا تو اس لیے پھر یہ نا کہ ہم ہواتین تو دن میں پھر بھی نیند پونی کر لیتے ہیں اور بندے بیچارے جی انہوں نے صرف رات کو ہی سونا ہوتا ہے اور پھر بچے تنگ کرے نا تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے تو اس وجہ سے ایک تو وہ یہ ڈر لگا رہا تھا کہ وہ نیچے نہ گرے دوسرہ آسی بھی تنگ ہوتے ہیں تو اس لیے پھر میں محمد کب اس طرح جو ہے وہ یہاں نیچے ہی لگا لیتی ہوں اور اس کے اردگرد جو ہے وہ تکیے لگا دیتی ہوں اچھا جی تو اب یہ بھی بڑی سمجھداری والی بات ہے کہ آپ اگر اپنے روم کو ہر وقت کلین لکھنا چاہتے تو صبح اٹھتے یہ اپنی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر دے اس سے کمرہ بہت نیٹ ان کلین لگتا ہے اتنا ہی کام کرتے کرتے اتنی گرمی آنے لگ گئی ہے بہت زیادہ صبح کا کی ٹائم ہے ابھی کائم جو روز مرا کے میرے کام ہے میں کوشش کرتی اپنے ڈیلی کے جو یہ کام ہے جیسے کپڑے روز مشین میں سے دھونا ان کو نکالنا اپنی جگہ پر سیٹ کرنا پریس کرنے والے پریس کر دینا اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو دھانکنا مطلب آپ کی ہر پر تو کام کر کے چلی جاتی ہے لیکن آپ نے ہر چیز دیکھنی ہوتی کہ اس نے جو چیزیں رکھیں وہ صحیح سے رکھیں کی نہیں کیونکہ وہ تو اپنی طرح سے بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتی اور ہر چیز اپنی جگہ پر رک لیکن آپ لوگ جو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک مثال کے طور پر واس پڑا ہے تو اس کو ٹیڑا ہے تو اس کو سیدھا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے روم میں ارگنائزر ہے اس کو آپ نے جو ہے سیدھا الڈا یہ وہ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس سے پھر ہی آپ پر گھر جو ہے وہ بہت زیادہ سیٹ لگتا ہے تو بس میں بھی کچھ یہی کر رہی تھی ابھی سارے کام عالم ہو سو چکے ہیں بس اب یہ تھوڑا سا رہ گے یہ بھی جو انماری رکھتی ہے یہاں پر شروع رہ کے اور جس دن میں انش شیئر کروں گی ہر ایک چیز جو میں نے ابھی تھوڑی سی چینجی کی اپنے گھر میں ٹھیک ہے تو بس اب اس کو جو ہے وہ سیدھ کر لیتی ہے جو ہے نا آسیف کی یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جیسے کہ آسیف کا وائلٹ اور یہ آسیف کی وار اور آسیف کے گلاسیز آسیف کا موبائل آسیف کے لیے ایک اور چشما اور آسیف کی تصویح ماشاءاللہ سے اور یہ سارے چیزیں جو ہے نا ان کی وہ اس جگہ پر پڑی ہوتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں ہیں یا باہر سے آتے ہیں تو ان کو سارے لگتا ہے اس جگہ پر چیزیں رکھنا تو میرے حیال سے یہ جو ہم دوگو نے یہاں پر علماری اکھی ہے نا وہ سب سے زیادہ جو فائدہ دے رہی ہے وہ آسیف کی دے رہی ہے وہ اپنی ہر ایک چیز یہاں پر لانتے رہے ہیں تو بس اس کو اب تھوڑا سمچائٹ کریں گے یہ جو میڈیسن ہے یہاں پر ایکشنا پڑھیں گے ان کو ہم اٹھا دیں گے یہاں سے باقی یہ جو ہینڈ سری جائز رہے ہیں یہ میں رکھے تھے دو یہا بچپن کی کچھ جاتے ہیں جو کہ اس ٹائم تو فنی نہیں لگتی تھی لیکن آپ آ کے وہ اتنی کوئی فنی لگتی ہے نا کہ مطلب ابھی میں آپ کو بتا رہی ہیں آپ سنیے کہ آپ کو بہت ہسی آئے گی اور فنی بھی لگے گا تو کبھی کسی میوزیم میں ملا کریں گی ہم اپنے بچپن میں یوز کرتے تھے ہمارے گھر میں یہ ایک پیٹی سیل فون لگا ہوتا تھا اور تقریباً محلے کے کافی سارے لوگوں کے گھروں میں مطلب ہمارا ہی نمبر چلتا تھا اور جب بھی کسی کی کال آنی اور ہمی نے کہنا جاؤ وہ فلان ٹی کو بلا کے لاؤ جاؤ وہ فلان لڑکی کو بلا کے لاؤ ان کا کال آئیے تو ہمارے گھر میں ہی تقریباً زیادہ تر فون آیا کرتے تھے اس ٹائم تو بھی اور ایک دو جو پیشنٹ تھے ان کے پاس بھی ہمارا ہی پیٹی سیل کا نمبر ہوتا تھا تو اکثر فون کر کے کیپرر سے بات کروا رہے ہیں تو وہ بہت ہی ایک فنی بی بچپن تھا اور بہت مزے کی چیزیں تھی لیکن یہ یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو سافتھا کر کے یہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوئے کچھ ساکتے میں شو پیس رکھا ہوئے تو چلے جی ابھی ناشتہ کرتے ہیں سارے گھر کی سیٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی بھی اپنی اپنی جگہ پہ چیزیں تو میں نے ابھی سوچا کہ باتیں کرتی رہوں گی نا تو بس باتیں ہی کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ باتیں بھی کر لوں گی سارے گھر کی چیزیں جو بھی تھے اپنی اپنی جگہ پہ بس سیٹ کر دینے سے گھر آپ کا بہت زیادہ کلین لگتا ہے ہیل پر اگر ایک دو دن نہیں بھی آتی نا تو گھر ساف ہی لگتا ہے تو ہے بس آج اس نے نہیں تھا نا تو اس جہاں پہ میں فٹا فٹ سے اس کو بلوں والے پراتھوں والے پیڑے کر رہی تھی اب ساتھ ہی اپنی روٹی بنانا شروع کروں گی بچوں کے سکول جانے کے بعد اپنے جو گھر کی روٹین ہوتی ہے دیکھیں بہت سارے کام ہوتے کرنے کے لیے اگر یہی ہم میں سو جاتی تو پھر بارہ بجے آنکھ کھلتی گیارہ بجے آنکھ کھلتی اٹھ کے ہم لوگ ناشتہ کرتے تو اتنے میں بچے آ جانے تھے میرے حال میں میرے بہت سارے کام جو کہ ہوتے ہی نہ تو اس ل چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی جگہ پہ اچھی پڑی بھی ہے نا اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ اچھا آپ کے پاس دن میں جب ٹائم ملتا ہے تو پھر آپ کو یہ علماری سیٹ کر لیں کوئی دراز وگرہ سیٹ کر لیں اپنے ریسنگ ٹیبل سیٹ کر لیں اور ساتھ میں آپ کسی کا فلوگ لگا لیں تلاوت لگا لیں کوئی سورہ وگرہ سن لیں تو اس سے بھی بہت مطلب آپ کو ایک پوزیٹیف وائب بھی آتی ہے اور ساتھ میں آپ اپنے کام کرتے ہو اصل میں میرے جو فل اچھے چائے ملائی اچار اور اس کے علامہ آمنیٹ تو ہے نا اچھا ویسے ایک بات تو ہے اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو پھر واقعی میں کوئی کام ان کو نظر ہی نہیں آتا لیکن اگر آپ کام کرنے رہو تو پھر اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ آپ کام کرتے رہو تو کام ہتم ہی نہیں ہوتے ہیں مطلب اس طرح سے بھی ہوتا ہے صبح سے آپ لگ جاتے ہو چھوٹی چیزوں کو سیٹ کرنے اپنے گھر کو کلین کرنے کچن کو دیکھنے اب کچن کی ایک مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سالن اگر آپ کا سالن بن جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے میرا آدھا کام تو کچن کا ہو گیا جبکہ کچن کا کام ماشاء اللہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کے بارہ بجے کچن کا کام نہیں ہتم ہوتا اب کبھی برطن جو ہیں تھوڑے تھوڑے ہوتے رہتے ہیں کبھی بچوں کو چانک سے بھوک لگ جاتی ہے مطلب روٹی بنانی ہوتی ہے کچن ساف کرنا ہوتا ہے چولہ ساف کرنا ہوتا ہے کاؤنٹر کلین کرنا ہوتا ہے مطلب بہت سارے کام ہوتے ہے وہ ہتم نہیں ہوتے کچن کے لیکن مین جو چیز ہوتی ہے نا سالن روٹی وہ بن جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے بھی آدھا کام ہو گیا سیم اسی طرح روز کی ایک روٹین ہے میری یہ جو سمجھے کے لاؤنڈری روٹین ہے ہماری وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیلی کے کپڑے دھونا ان کو پریس کرنا ان کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ بھی جو ہے نا وہ میری روزانہ کی اگر یہ ہو جاتا ہے نا تو مجھے اپنا کام کافی ہلکا لگنے لگ جاتا ہے آج میں صبح ہی میں نے سوچا اگر کپڑے پریس کر دیتی ہوں تو مجھے آگے کا جو پورا ٹائم ہے نا وہ فری مل جائے گا اس میں میں اپنے دیے بھی ٹائم نکال سکتی ہوں یا پھر میں چاہے تو گھر کے کسی ایک کونے کو پکڑ لوں گی تو اسی کو میں کلین کر سکتی ہوں اچھا ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت سوتے رہیں بیٹ پر پڑے رہیں آپ اٹھیں اپنے گھر کو دیکھیں تھوڑا سی ہمت کریں تاکہ آپ کو اچھا فریش فیل ہو اور آپ کا گھر بھی اچھا لگے اور آپ خود بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو مطلب بہت اچھی اور پوزیٹیو وائبز آتی ہیں تو مطلب اگر آپ پڑے رہتے ہیں سارا دن بیٹ پر موبائلے کے لیٹر ہو گئے تو پھر مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو کوئی اچھا ولوگ لگتا ہے جس کے ولوگ آنے کے بعد آپ کو تک ہے ہم فوراں سے ولوگ لگا کر دیکھ لیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کا ولوگ آیا تو اس کو لگا کے آپ سامنے رکھیں اپنے کچن کی کلیننگ کر لیں ککنگ کر لیں یا پھر اپنے آپ روم میں آ کے ایک کورنر پر کر لیں اس کو آپ سیٹ کرنے لگ جائے اس کی ڈسٹنگ کرنے لگ جائے تو اس سے آپ کو بڑی اچھی وائبز آئیں گی اور اچھا بھی لگے گا اور میں کہتا ہی کہ عورت کی جو گھرداری ہے نا وہ تو اس کے گھر سے نظر آئی رہی ہوتی ہے مطلب آپ اب اب کی بات نہیں کرتی ہے اگر آپ میرے پرانے ولوگ بھی جا کر اٹھائیں گے نا تو اس میں حالانکہ میرا گھر بہت چینج تھا لیکن پھر بھی مجھے نہ تھا کہ بس میرا گ ہر وقت صاف ستھا رہے ہر وقت میرے گھر کی چیزیں صاف رہے چاہے جیسی بھی تھی جو بھی تھا مجھے یہ ہوتا تھا کہ بس میرا گھر کلین رکھنا چاہیے تو ہے یہ تو ہوگی ساری گھر کی باتیں جو بھی تھا مطلب کس طرح سے آپ کو اپنے گھر کو سیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے آپ میرے ایسے ولوگ ضرور دیکھا کریں جس سے آپ کو یقینا موٹیویشن ملتی ہوگی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ب کس طرح ہوتی ہیں کہ اکثر ان کا دلی نہیں کر رہا ہوتا کہ اٹھ کے وہ کوئی بھی کام کریں مطلب کبھی کبھار ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ایسا اس میں کچھ بھی برانی ہے لیکن آپ اس طرح کے جب اس ٹائب کے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت موٹیویشن ملتی ہے اچھا تو اس طرح سے کہ ابھی میں نے نماز تو پڑھ لی تھی آج ایک چھوٹی سی ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ موٹ شروع کریں گے لیکن نیکس ڈیج جو ہے نا آپ اٹھتے اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہو اور آپ نماز نہیں پڑھ پاتے ہو یا پھر آپ سوچتے ہو لیکن آلسی پندیا سمجھ لے کہ بہت ساری بہنیں یا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نماز مطلب پوچھنا کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی پس وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں تو ہر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما ہے اور ہمیں حمد دے اور ہمارے دلوں میں جو ایک پردہ آ آیا وہ ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے آمین سما آمین اچھا اگر نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ صرف فرض پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں اب جیسے نماز صبح کے دو سن دو فرض ہوتے ہیں فجر کے نا تو اگر آپ کو وہ نماز لگ رہا ہے حالانکہ سب سے چھوٹی نمازی فجر کی نماز ہوتی ہے تو اگر آپ کو وہ زیادہ لگ رہا ہے تو آپ صرف وضوح کریں اور دو فرض ادا کر کر لیں اثر کے ٹائم آج ہے چار فرض ادا کر لیں پھر مغرب عشاء اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے صرف فرض آپ کو یوں فٹا فٹ پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ نماز پڑھ لیں گے اور پھر اس طرح سے کیا ہوگا کہ ایک آہستہ آہستہ روٹین ہمیں آئیں گے آپ چالیس دن پچاس دن یا ساٹھ دن جس طرح آپ کے نماز کے نکلتے جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ بھئی میں فرضی کیوں پڑھ رہا ہوں میں پوری کمپلیٹ نماز پڑھوں تو اس طرح سے آپ اپن آپ کو عادل بنانے لگیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ نماز کے پر بند ہو جائیں گے تو میرے لئے بہت ساری دعائیں کریے گا اپنا بھی ہیار رکھیے گا آج کی ٹی پاپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارے ہیار رکھیں اللہ حافظ بھائی بھائی دیکھیں